سورہ فاتحہ سو قطبہ پڑھ کر تو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے سورہ بکرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے باگ جاتا ہے آیت القرصی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے سورہ قحف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فطروں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سورہ عددخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے سورہ کاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کسرت ہوتی ہے سبحان اللہ سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاسد پورے ہوتے ہیں سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے بحفوظ رہے گا سورہ مزمبل کو گیارہ بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے سورہ مددثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لئے زبردست وظیفہ ہے سورہ ان نازعات پڑھنے سے جانکنی کی تکلیف نہیں ہوگی سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا سورہ علم نشراہ کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے سورہ تین و تین عوض زیتون جو ہے تین مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عزیز و دل اس کی عزت بڑھا دے گا سورہ بینا برس اور یرکان کا علاج ہے جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ آدیات کا دم مفید ہے سورہ کاریاں پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے سورہ تکاثر کو تین سو بار پڑھنے سے جلد کرز ادا ہو جاتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں جناب کرز بہت ہے چلے قرآن کا وظیفہ لینے یہ جو سورت ہے تین سو بار پڑھنے سے بہت جلد کرز اتر جاتا ہے سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے سورہ مععون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے سورہ کوسر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں سورہ کافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں موسیقی